ارہم کے گھر کے پاس ایک بہت بڑا باغ تھا جس میں رنگ پرنگی تدلیاں تھیں اور وہاں پر انار کا ترخت بھی لگا ہوا تھا ارہم کے ابو باغ کی دیکھ پال کرتے تھے ایک دن ارہم کا دوست اس کو ملنے اس کے گھر آیا تو ارہم کے ابو پودوں کی دیکھ بال کر رہے تھے ارہم اور اس کا دوست دونوں کھڑے ہو کر ابو کو دیکھ رہے تھے اور سیکھ رہے تھے کہ کیسے پودوں کو صاف رکھا جاتا ہے پھر ارہم اپنے دوست کو لے کر باغ کے دوسرے حصے میں گیا جہاں ایک اونٹ کھڑا تھا ارہم کا دوست اونٹ کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اس نے اپنے دوست سے کہا کہ ہم شام کو اونٹ پر سیر کے لیے جائیں گے ارہم کا دوست تو بہت خوش تھا اور وہ خوشی خوشی شام کا انتظار کرنے لگا کہ کب شام ہو اور وہ اونٹ کی سواری کریں وہ دولوں آپس میں پاتے کر رہے تھے اتنے میں ارہم کا بھائی فروٹ والی ٹوکری لے کر آیا جس میں سرخ رنگ کے انار تھے جو بہت مزے دار تھے اس نے ارہم اور ارہم کے دوست سے کہا کہ آجو انار کھالو وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے خوشی خوشی انار کھائے پھر وہ تینوں وہاں کھڑے ہو کر انار کھانے لگے اتنے میں شام ہو گئی اور ارہم اور اس کا دوست اونٹ پر بیٹھ کر سواری کرنے نکل گئے